پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ فرنٹ یارڈ میں پانی کے رکابی رکھ دیں پرندے آئیں پانی پی لیا کریں یہ بھی صدقہ ہے پرندوں کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے اور وہ کتنا پاکیزہ صدقہ ہوگا کتنا پاکیزہ صدقہ ہوگا آپ اگر پرندوں کو کوئی کھلا دیا اس کا صدقہ ایسا ہے کہ پرندے نے تو خدا کی تصویح علاوہ اور کوئی کامی نہیں کرنا دنیا کے اندر تو آپ نے کسی چرسی موالی کو کھلا بھی دیا تو پتہ نہیں وہ کیا کرتا پھرے گا لیکن ہے وہ بھی صدقہ عجر ملے گا لیک یہ پرندہ جب آپ کی وہ رکابی میں پانی پی کے جائے گا تو وہ تجاہ کے اللہ کی تصویح کے گنگائے گا تو اس تصویح کے گنگانے میں پورا اللہ آپ کو عجر عطا فرمائے گا اب آپ نے اس پانی کے رکابی میں اپنے آپ کو دیکھا اپنے آپ کو دیکھا اور دیکھ کر آپ نے اپنے امامے کو درست کیا اپنی داڑی کے اندر انگلیوں سے کنگی کی اپنے چیرے کو درست کر کے اب آپ باہر جانے لگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ ہے آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو بنا سوار کے جائیں اس سے کوئی بھی آیا ہوگا آپ کو امتی ہے اب امتی سے کیا تکلف آپ ایسے جائیے فرمایا کہ نہیں عائشہ مسلمان کا مسلمان بھائی سے ملنے کا یہ حق ہے کہ بند سمر کر ملے تاکہ اس کے ظاہری حلیے سے بھی کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو اب بتاؤ یہ نبی دنیا میں جینے کا صلیقہ بتا رہا ہے اب آپ یہ کہیں میری داڑی ادھر جا رہی ہے جاتی رہے میرے امامہ ٹیڈا ٹوپ ٹیڈی ہے پنجام پہنچا ایک ہونچا ہے پہنچا نیچا ہے ایک ایران جا رہے ایک توران جا رہا ہے یار کنوں کی ہے میری لائف ہے نانیور بزنس نہیں نانیور بزنس نہیں یہ تم مسلمان ہو تمہاری پوری زندگی ایک جسد واحد کی طرح ہے یہ نانیور بزنس یہ مغربی دنیا میں چلتا ہوگا مسلمان کی زندگی دوسرے مسلمان کے ساتھ یوں اٹیچ ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے نبی نے فرمایا کہ مسلمان سب کے ساتھ یوں ہے جیسے جسد واحد ہے فرمایا کہ جسم کے ایک حصے کا اگر اگر اندر تکلیف ہوگی تو دوسرا حصہ اس تکلیف میں شریک ہوگا اگر آپ کے انگوٹھے کے اندر تکلیف ہو ناخن آپ کا ٹوٹا وے تکلیف ہے تو کیا آنکھ سوتی ہے آنکھ نہیں سوتی آنکھ میں اگر تکلیف ہے کیا آپ کا باقی بدن سوتا ہے نہیں ایک عضو کی تکلیف پور پورا جسم شریک ہے آپ بھی نانیور بزنس نہیں ہیں اب سارا کے سارے مسلمان ایک جسد واحد ہے لہذا کسی ایک مسلمان کا حلیہ وہ دوسرے مسلمان کو اگر ت تکلیف دے رہا ہے اس کا مطلب ایک آپ اس کے حق کو توڑ رہے ہیں اس کے حق کو توڑ رہے ہیں اس لئے فرمایا کہ بند سور کے اس کو ملنا چاہیے اس لئے آپ نے اپنے انگلیوں سے جو اپنی دارے کو کنگی کی تو معلوم ہے کہ اس دنیا کے اندر آپ اس دنیا کو بھی بنائیں سوارے کیونکہ دنیا آپ کی آخرت کی کھیتی ہے موسیقی